جنباد منورہ اپنے مہنگائی جیسے مہتپور مددے پر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا جس مہنگائی سے پورا دیس کراہ رہا ہے میں چند لائنوں سے اپنی بات سرو کروں گا کہ وہ جن کے ہاتھ میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں وہ جن کے ہاتھ میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں آباد انہی کے دم پہ محل والے رہتے ہیں یہ دیس جن کے ہاتھ میں چھالے ہیں مانیور انہی کے دم پر ہیں انہی کے دم پر ہیں لیکن یہ سرکار کس کے لئے کام کر رہی ہے نوجوان کہتا ہے نوکری دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے اگنی ویر لے کے چار سال کی نوکری کرو بھارت کی سینہ کہتی ہے پیسہ دے دو سرکار کہتی ہے تمہارے بجٹ کا تیرسٹھ ہجار کرون روپے کم کریں گے ماتائے بہنے کہتی ہے گیس کا سلنڈر بڑھ گیا بچے کے دودھ کا دام بڑھ گیا آٹا دال چاول مہنگا ہو گیا اس کو کم کر دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے کسان کہتا ہے فسل کا دام دے دو خط فسل کا دام دے دو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ارے بزرگ کہتے ہیں ہماری ریل کی تیر تھی آترا اس کی ریایت کیوں کم کر دی سرکار کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے دیش کے لوگ کہتے ہیں سکچا کا بجٹ تو بڑھا دو سرکار کہتی ہے دو پرسنٹ سے زیادہ بجٹ نہیں ہے ارے سواست کا بجٹ تو ٹھیک کر دو موڈی جی سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے مانور یہ پیسہ گیا کہاں کس کے پاس گیا یہ پیسہ ارے یہ پیسہ گیا نریندر موڈی جی کے مطروں کے پاس گیا مطروں کے پاس مطروں کے پاس گیا میں آپ کو بتاتا ہوں مانیور کہاں کہاں گیا بیس ہجار کرون روپے لے کے نیرو موڈی مہول چوکسی بھاگ گیا دس ہجار کرون روپے لے کے بیجے مالیا بھاگ گیا تین ہجار کرون روپے لے کے للیت موڈی بھاگ گیا چھے ہجار کرون لے کے نتین سندیسرا بھاگ گیا اور یہ میری جانکاری نہیں ہے یہ میری جانکاری نہیں مانیور اس سرکار نے بتایا پونجی پتیوں کا گیارہ لاکھ کرو روپے معاف کیا گیارہ لاکھ کرو روپے آپ جیلوں لگاتے لگاتے تھک جائیں گے مانور اتنا پیسہ انہوں نے پونجی پتیوں کو معاف کیا اور اس سرکار کو ایک سنک ہے اس سرکار کو ایک سنک ہے موڈی سرکار کو ایک سنک ہے اس کو یہ سنک ہے ہم کو اپنے متر کو امیر بنانا ہے ہم کو اپنے متر کو امیر بنانا ہے ہم کو اپنے متر کو دنیا کا سب سے بڑا امیر بنانا ہے اور معلوم ہے مانیور اس کو کتنا کر جا دیا ہے اس سرکار نے دھائی لاکھ کرون روپے دھائی لاکھ کرون روپے مانیور دھائی لاکھ کرون روپے جیروں لگاتے لگاتے تھک جائیں گے ایک انسان کو دھائی لاکھ کرون روپے اور بچے کے دودھ پہ ٹیکس لگاتے ہو آتا دال چول پہ ٹیکس لگاتے ہو ہندوستان کے گریب آدمی کا کھون چوسنے کا کام کرتے ہو سرکار کس کے لئے چل رہی مانیور یہ سرکار کس کے لئے چل رہی ہے اس کو دھیان سے ہمیں سوچنا پڑے گا جب ہم اسی صدن میں کسان کے کالے قانون کا ویروت کر رہے تھے ہمیں سسپنٹ کر کے باہر کر دیا گیا ایک سال کے بعد یہ سرکار کہتی ہے یہ سرکار کہتی ہے اب ہمیں ہو سا گیا ہماری تپسیہ میں کمی رہ گئی ہم کالا قانون واپس لے رہے ہیں کیوں بھائی ایک سال پہلے قانون واپس لے لیتے تو ساڑھے سات سو کسانوں کو شہید نہیں ہونا پڑتا آج ایک چھوٹی سی بچی چھے سال کی بچی نے پردان منطری کو چٹھی لکھا ہے مانیور اس نے لکھا ہے ممی سے جب پینسل مانتی ہوں تو ممی مجھے مارتی ہے ممی جب پینسل مانتی ہوں تو ممی مجھے مارتی ہے وہ کیرتی دوبے پوچھ رہی ہے مانیور موڈی جی کہاں ہے موڈی جی کہاں ہے میں اس کیرتی دوبے کو بتانا چاہتا ہوں موڈی جی کی پوری سرکار جھارکھن میں بیدھائکوں کی منڈی میں بیست ہے